اسلام علیکم ناظرین اکرام میں عامل ناصر بختیار تلسمات قدیمی کی طرف سے آج ایک بار پھر آپ دوستوں کے خدمت میں حاضر ہوا ہوں لاکوں کروڑوں درود و سلام ہو حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پیارے دوستوں آج کا یہ زبردست اور بہترین تلسم آج کا یہ نایاب عمل خاص کر رزق وروزی کی بندش ختم کرنے کے لیے ہے پیسوں کی بندش ختم کرنے کے لیے ہے روزگار میں رکاوٹ روزگار کے مسئلے و مسائل ختم کرنے کے لیے ہے دکان میں بندش دکان میں دل کا نہ لگنا دکان میں بوجھ آنا دکان میں کاندو اور جسم کا درد محسوس ہونا اور خاص کر دکان کا وہ بندش جس سے دکان بند کر دیا گیا ہو کارخانہ فیکٹری اور مکان کی بندش ختم کرنے کا عمل ہے پیارے دوستوں اگر آپ لوگوں نے ابھی تک تلسمات قدیمی چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھ میں بیل کا بٹن بھی ضرور دبائیے گا تاکہ تمام نئے آنے والے منفرد بہترین اور نایاب ویڈیوز کی نوٹفکیشن بروقت آپ لوگوں کو ملتی رہے دوستوں چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا تلسمات قدیمی چینل میں کومنٹ ضرور کیجئے گا خصوصا ہر وقت اپنے رائے سے مجھے ضرور آگاہ کیجئے گا اور خاص کر اب جب لائے وجہ تلسم لکھنے کا آپ لوگوں کے لئے جو سلسلہ شروع کیا گیا ہے اسی طرح انشاءاللہ آج سے وظیفے کا بھی سیکشن واپس سے شروع کریں گے جس سے آپ لوگ وظیفے اور دوسرے عملیات سے بھی استفادہ حاصل کر سکتے ہو جس دوست جس بہن بائی کا کاروبار بند کیا گیا ہو رزق و روزی اور معاش بند کیا گیا ہو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے دست اور پائے بند کیا گیا ہو نظر بند کی گئی ہو وہ نظر جس سے آپ کاروبار نہیں کر سکتے دماغ بند کیا گیا ہو دماغ اور دل پر بوجھ آتے ہو یا وہ دوست وہ بہن بائی جس کے نکاح اور رشتے پر بندش لگا دی گئی ہو جس کے رخصتی پر بندش لگا دی گئی ہو کالا جادو چاہ جس صورت میں ہو کالا جادو کے چاہ جو بھی طریقے کار ہو کالا جادو چاہ جس قسم کی ہو گر میں میاں بیوی کے درمیان لڑائی جگڑے ہو گر میں بیچینی بیسکونی ہو تو آپ نے کوشش کرنا ہے کہ ان تلسمات و عملیات سے استفادہ حاصل کرنا ہے پیارے دوستوں ان تلسمات کے ساتھ ساتھ پینے پیلانے کے بھی چیزیں آپ نے استعمال کرنی ہے اور جلانے کے تلسم بھی آپ نے استعمال کرنا ہے تاکہ آپ کے کام میں بہت زیادہ آسانی ہو اور یہ جو بندش اور جادو لگا ہے یہ بہت زیادہ آسان ہو اور یہ بندش اور جادو جلدی ٹوٹ جائے اور آپ کا کام واپس چل پڑے دوستوں اس تلسم کے لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ لوگوں نے مشتری کے ساتھ میں تین عدد تلسم لکھنے ہیں مشتری کے ساتھ میں جب آپ تین عدد تلسم نیلے سیائی اور ارکے گلاب سے لکھو گے تو تینوں تلسموں میں آپ لوگوں نے یہاں پہ جہاں ہو لکھا ہے اس کے نیچے یا اس تلسم کے نیچے آپ لوگوں نے اپنا نام اور اپنی والدہ کا نام ضرور لکھنا ہے لکھنا کیسے ہے لکھنا بہت زیادہ آسان ہے تلسم کا لکھنا آسان ہوتا ہے تلسم کے لکھنے میں کسی بھی طرح کا مشکلات نہیں ہوتا سب سے پہلے یہاں پہ جو باسٹ موکل کا تعداد ڈالا گیا ہے یہاں آپ لوگوں نے سٹارٹ کرنی ہے یہ ٹیبل سب سے پہلے آپ لوگوں نے فل کرنی ہے لائن کے حساب سے اس کے پہلے اس تلسم سے سٹارٹ لینی ہے پھر السلام اللطیف ہو پھر یہ جو رسک وروزی کے جو عدد ڈالے گئے ہیں یہ لکھنے ہیں پھر رسک وروزی اور کاروبار کے جو تلسم بنائے گیا ہے پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے یہ بنانی ہے اس تلسم کو یہاں سے آپ لوگوں نے سٹارٹ کرنی ہے پھر اس کے بعد یہ تلسم اور آہستہ آہستہ کرتے پورا نقش آپ لوگوں نے اتمنان اور تسلی سے بنانا ہے جب آپ تین عدد یہ تعویز لکھو گے تو تین عدد تعویز لکھنے کے بعد آپ نے تینوں تعویزوں کو ایک پلاسٹک اور چار نیلے کپڑے کا کور دیکھے ایک نقش آپ نے بازو پہ باندینی ہے گلے میں ڈال دینی ہے یا پرس میں رکھنی ہے دوسرا نقش آپ نے کارخانہ میں دکان میں یا فیکٹری میں مکان میں جہاں آپ کام کاج کرتے ہوں وہاں آپ نے لگا دینی ہے اس کے بعد جو تیسرا نقش ہوگا اس کو آپ نے ہوا میں اپنے ہی گھر میں لٹکا دینی ہے جب آپ یہ تین عدد نقش لکھو گے تو تین نقش کے لکھنے کے بعد پھر آپ نے جلانے کے لیے یہ بتی جو میں آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں اس کے بعد آپ لوگوں نے اس بتی کو لکھنا ہے یہ بتی بہت ہی بہترین اور زبردست کام کرتا ہے خصوصاً کالا جادو کے توڑ کے لیے بندشوں کو ختم کرنے کے لیے رجتوں کو ختم کرنے کے لیے مصیبتوں کو ختم کرنے کے لیے یہ بتی بھی لکھنے کے اعتبار سے بہت زیادہ آسان ہے لیکن طریقہ مختلف ہے اس نقش کو جو بڑا نقش ہوگا اس کو آپ لوگوں نے مشتری کے ساتھ میں لکھنا ہے اور اس بتی کو آپ لوگوں نے زہل کے ساتھ میں لکھنا ہے پیارے دوستوں عملیات کے میدان میں کوشش کیجئے گا کہ ساتھ میں عبور رکھئے گا ساتھ اور انصر بالکل ضروری ہوتا ہے ساتھ اور انصر کیسے نکالا جاتا ہے ڈسکرپشن لسٹ میں میں نے آپ لوگوں کے آسانی کے لیے لنک رکھے ہیں اور اسی طرح کومنٹ بکس میں جب آپ ہر ویڈیو کے کومنٹ میں جاؤ گے تو پہلے میں نے آپ لوگوں کے لیے سب سے جو پہلے کومنٹ ہوتی ہے وہ لنک کا ہی رکھا ہے جس میں انصر اور ساتھ نکالنے کا لنک رکھے ہیں جس سے آپ لوگ آسانی سے استفادہ بھی حاصل کر سکتے ہو اور ان دو نکوش کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو تو دوستوں زہل کے ساتھ میں سب سے پہلے آپ لوگوں نے اس بطیوں کو لکھنا ہے چوبیس عدد بطیاں لکھے جاتی ہیں بارہ عدد بطیاں ہر دس منٹ کے بعد لکھی جاتی ہے اور بارہ عدد بطیاں ہر گینٹے میں ایک ایک کر کے جلائے جاتی ہے اگر آپ بارہ دن کے لیے ہر رات کے لیے ایک ایک بطی لکھو گے تو یہ اور بھی بہتر رہے گا کوشش کیجئے گا کہ بطیاں زیادہ لکھے گیا بطیاں لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ لوگوں نے یہاں سے اس کو فل کر دینی ہے پھر اس کے بعد یہ چہرہ بنا دینی ہے اور اس کے بعد یہ تلسماتی حروف لکھنا ہے پیارے دوستوں یہ عمل تھوڑا مختلف ہے لیکن کالا جادو اور بندش کا علاج گھرنٹی سے کرتا ہے میں گھرنٹی اور دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس کا طریقے کار تھوڑا مختلف ہے لیکن گھرنٹی سے یہ کالا جادو کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نست و نابود کر کے رکھ دیتا ہے یارے دوستوں اس تلسم کا اجازت عام ہے جس دوست بہن بھائی نے لکھنا ہو وہ دل کھول کر لکھ سکتا ہے جو اس تلسم کو لکھ نہیں سکتا وہ اس تلسم کا پوٹو پرنٹ پوٹو کاپی بھی استعمال کر سکتا ہے جمعے کے دن تک میرے ساتھ رہیے گا جمعے کے دن میں آپ لوگوں کے لیے ایک نقش اپلوڈ کرنے والا ہوں وہ ایسا نقش ہوگا کہ جس کو آج تک کسی نے نہیں دیکھا ہوگا وہ بھی یا کتابوں میں یا سوشل میڈیا کے کسی بھی لنک میں وہ کالا جادو کے توڑ اور بندشوں کو ختم کرنے کا تلسم ہوگا وہ تلسم ایسا تلسم ہوگا جس کے دیکھنے سے بھی آپ لوگوں کے کالا جادو اور بندش ٹوٹ جائیں گے پیارے دوستوں جمعے کے دن تک میرے ساتھ رہیے گا جمعے کے دن میں آپ لوگوں کے لیے ایک گفٹ شیئر کرنے والا ہوں جس سے آپ لوگ استفادہ حاصل کر سکتے ہو وہ تلسم لکھنا تو دور اس کی پوٹوکاپی بھی گارنٹیڈ کام کرے گی دوستوں کومنٹ بکس میں کومنٹ کیجئے گا خصوصاً اپنے رائے سے مجھے ضرور اگاہ کیجئے گا کہ آج کا یہ تلسم آپ لوگوں کو کیسا لگا اگر اچھا لگا ہو آج کا یہ عمل تو اس عمل کو شیئر کیجئے گا اپنے ٹویٹر، انسٹاگرام، ٹیلیگرام اور دوسرے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس میں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اپنے لیے بھی دعا کرتے رہے گا ہمارے لیے بھی دعا کرتے رہے گا ہم آپ کے لیے دعا کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر و مددگار ہو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و عمان میں رکھے شریر جادوگروں، شریر جنات اور شریر شیعتین کے نظریبت سے اللہ تعالیٰ ان تمام بہن بائیوں کا بھی مدد کرے جو اسپطالوں میں پڑے ہیں جو گھروں میں پڑے ہیں جو لا علاج ہیں جو مدد کے منتظر ہیں اللہ تعالیٰ تمام مومنین و مومنات تمام مسلمین و مسلمات کا حفاظت کرے چاہے وہ جہاں بھی رہتے ہوں آمین سم آمین اللہ حافظ